اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں حافظ شاید ورزوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ایک بہت ہی اہم خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں گزشتہ دنوں تحریک لبک پاکستان نے تحفظ نموسے رسالت کے حوالے سے ایک مارچ نکالا تھا اور اس مارچ کو روکنے کے لیے پولیس نے بڑی کوشش کی یہاں تک کہ شیئرنگ برسائی گئی سٹیٹ فائر کیا گئے اور وہاں پر پولیس کی گولی لگنے سے تحریک لبک پاکستان کا ایک کارکن محمد مارچد رزوی جو کہ شہید ہو چکا تھا اور اس کے اجسوم کے حوالے سے کراچی پریس کلپ کے باہر ختم دلایا جانا تھا اور جمعہ کے بعد یہ ختم تھا تو تحریک لبک پاکستان کراچی کے امیر مفتی محمد قاسم فغری صاحب وہاں پر پہنچتے ہیں پولیس ان کو گرفتار کر لیتی ہے یہاں سکرین پر بھی آپ مناظر دیکھ رہے ہیں جب تحریک لبک پاکستان کے کارکنان کو پتا چلتا ہے کراچی کے اندر کہ ہمارے امیر محترم کو گرفتار کر لیا ہے تو ریگل چوک کے اندر دوبارہ کارکنان وہاں پر اکٹا ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن پولیس صرف یہ کہتی ہے کہ کیونکہ دفعہ 114 سے نافذ ہے تو اس طرح آپ اکٹھے نہیں ہو سکتے اور ان پر شیارنگ بڑھ سائے گئی یا تک کہ دوبارہ سٹیئر فائر بھی ان پر کیے گئے ہیں لیکن الحمدللہ تمام کارکنان کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا آپ ساتھ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ علامہ فروق الحسن صاحب بھی وہاں پر موجود ہیں تاجدار ختم نبوت لبائک یارسلہ کے نعرے وہ لگا رہے ہیں اور کارکنان کو ایک پیغام دے رہے ہیں محبت براور حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگا جا رہے ہیں لیکن پولیس کہتی ہے کہ دفعہ 144 سے نافذ ہے اس لئے آپ یہاں پر اکٹھے حجوم نہیں بنا سکتے لیکن یہاں سکرین پر آگئے ایک ویڈیو نظر آ رہی ہوگی یہ سندھ کے اندر جہاں پر تحریک لبائک پاکستان پر حملہ ہوا ہے کراچی کے اندر وہاں اس سندھ کے اندر دفعہ 144 سے نافذ ہے لیکن وہاں پر پپل پارٹی کا ایک جلوس ہے اس کو ایک جلسے پر بہنچنا ہے تو آپ جیک سکتے ہیں گاڑیاں وہاں پر کھڑی ہیں بس وہاں پر کھڑی ہے اور جلوس جانے کو تیار ہے کیا یہ صرف جو دفعہ 144 ہے کیا یہ صرف تحریک لبائک پاکستان کے ہی لئے ہے کیا یہ پپل پارٹی کے لئے نہیں ہے یا صرف ان کے لئے ہے کہ جو حضور اکران نور مجلسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نموس کی بات کرتے ہیں اٹھا آپ نے ان کا ایک کارکن شہید کر دیا وہ اس کے سوم کے حوالے سے ختم دیرانا چاہتے تھے آپ نے ان کے امیر کو گرفتار کر دیا اور پھر آج دوبارہ ان پر شیلنگ کر رہے ہیں اور ان پر سٹیٹ فائر کر رہے ہیں ظلم جتنا بھی ہو آخر کار ایک دن وہ ختم ضرور ہوتا ہے انشاءاللہ تحریک لبائک پاکستان اپنی مہنتوں کے ساتھ وہ میدان میں ڈٹی رہے گی کھڑی رہے گی اور ہم وہ وقت بھی دیکھیں گے جب اسی پاکستان کے اندر انشاءاللہ نظام مصطفیٰ قائم ہوگا گلی گلی نگر نگر کوچے کوچے ہر جگہ پر حضور اکرم نورم جسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان و عظمت کے چرچے ہو رہے ہیں اور ہر جگہ پہ حضور اکرم نورم جسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نموز کے محافظ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے